ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں ڈران حملوں کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے پاکستان میں شمالی وزیرستان میں ڈران حملے آئیروز ہوتے رہتے ہیں جس میں بہت بھی معصوم جانبی جاہوز کا زیادہ ہوتا رہتا ہے اور پاکستان کی جانب سے ڈران حملوں پر وقتن فوقتن مضمت بھی کی جاتی رہی اور احتجاج بھی کیا جاتا رہا اور اس وقت دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اقوام متحدہ میں ڈران حملوں کا معاملہ اٹھایا جاتا رہے گا آل پارٹیز کانفرنس میں بھی ڈران حملوں کے حوالے سے کافی بحث ہوئی تھی اور پاکستان نے افغان مفامتی عمل کے لیے تاربال قیدیوں کو رہابی کیا تھا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ڈران حملوں کا معاملہ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا ڈران حملے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے خودمختاری پر ایک حملہ ہے سوالیاں نشان ہیں اور شمالی وزیرستان میں اور وانہ میں میر علی شاہ میں جو یہ ڈران حملے کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ ڈران حملے کرنا کسی طرح سے بھی زیبنی دے کر کسی ملکی سلامتی کی خطرات درپیش ہو سکتے ہیں ملکی سلامتی کو اور پاکستان کی خودمختاری پر یہ سوالیاں نشان ہیں کسی بھی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کریں اقوام متحدہ میں ڈران حملوں کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بیان اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آیا ہے